بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فیصلہ زمانہ کرے گا کہ میری وجہ سے تُو بدنام ہو گیا ہے کہ مشہور ہو گیا ہے میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری صدر شعب ایڈوکیشن گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالیسیالکورٹ اللہ جللہ شانہ ہو کہ اخصانات عظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرنے پاک صدق سے زیوکار ناظرین آج ہم گفتو کریں گے ہمارے فیصلوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے ہم روز مرا زندگی میں ہمیں ذاتی گریلو خاندانی ہردگرد معاشرے میں پروس میں پھر ہمیں جہاں جنہداروں میں کام کرتے ہیں ہمیں بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو فیصلہ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے کیا بنیادیں ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے جو پانچ ساتھ بڑے دشمن ہیں ان میں سے ایک ہے خوف ہے فیر پھر ڈاؤٹ شک پھر ریجیڈیٹی پھر ہیسٹ اجلت پسندی اس طرح ایک ہے انڈیسائیسیفنس انڈیس فیصلہ نہ کر سکنا تو سنے گا اور سے روز مرا زندگی میں ہم بے شمار معاملات میں ہر جگہ جاج ہوتے ہیں فیصلہ کرنا ہے اور فیصلے کرنے کی کیا بنیاد ہونی چاہیے یہ میں آج عرض کرنے لگا ہوں اس کو بڑی توجہ سمجھیں عام طور پر جب ہم کو فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد ہوتی ہے مادی مفادات یہ گار میں کاروبار میں لین دین میں بیزنس میں بہت سے معاملات روز مرا زندگی میں رشتوں میں ہم جو فیصلے کرتے ہیں تو ان کی بنیاد عام طور پر ہوتی ہے مادی مفادات میٹریل انٹریسٹس وہ فیصلے کرتے ہیں اور اکثر ہمیں مادی مفادات پر کیا کہ فیصلوں پر پشتانا پڑتا ہے اس لین کو بنیادری بنانا چاہیے لیکن کرتے ہیں لوگ پریکٹیکلی ایسا ہے اور جو کرتا ہے وہ پشتاتا ہے دوسرا ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی خاشات کو دیکھ کر ہم اپنی علاوات کے بارے میں ہماری کچھ خاشات ہوتی ہیں ہماری کچھ اپنی محرومیاں بھی ہوتی ہیں جو ہم نہیں کر چکے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم اپنی اولاد سے کرونا تو ہم اپنی خاشات کی تکمیل کے لیے فیصلے کرتے ہیں اولاد کے بارے میں ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے اس کو ملٹری افیسر بنانا ہے بیوروکریٹ بنانا ہے اور بہت سے تو ہم اپنی اولاد پر وہ فیصلے مسلط کرتے ہیں تھوپتے ہیں ہم ان کی نیچرل انکلینیشنز نیچرل ٹرینڈز قدرتی روجہانات ملانات کو نہیں دیکھتے ان کی نیچرل کپیسٹیز کو نہیں دیکھتے قدرتی صلاحیتوں کو اور ہم ان سے نکلوانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی خاشات کی تکمیل کے لیے فیصلے کرتے ہیں ہمارے بہت سے فیصلے ہماری خاشات ان کے پیچھے ہوتی ہیں پھر ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو پیچھے ہمارے تاثبات ہوتے ہیں پریجوڈیسس بائسس رنگ نسل ذات عقیدہ مذہب زبان ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم جوک جاتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں ہمارے پیچھے انسان عام طور پر بڑا متصفہ کی ہوئے تو پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ہماری کوئی ذات کا معاملہ ہے ہمارے کوئی رشتوں کا معاملہ ہے ہمارے نسل رنگ زبان مذہب مسلک علاقہ یہ بہت سے تاثبات آڑے آ جاتے ہیں تو ان کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں اور عام تو پھر ان فیصلوں کو کہتے ہیں یہ بڑے متصفانہ فیصلے ہیں تو یہ بھی فیصلوں کی بنیاد ہوتی ہے روزمارہ زندگی میں آپ دیکھیں اس پر لوگ فیصلے کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں پھر ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے تعلقات کا دباؤ ہم پر ہوتا ہے ہم اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں گھر میں ہم بچوں سے فیصلے کرتے ہیں کرواتے ہیں ہم بڑھوں کہ لحاظ میں بڑھوں بزرگوں یا کسی میک میں ہیں تو اپنے افسرانے بالا کہ دباؤ میں آکر فیصلے کر رہے ہیں تو ہم پر مختلف قسم کے دباؤ ہوتے ہیں ان دباؤ کا شکار ہو کر ہم فیصلے کرنا ہم لحاظ کر دیتے ہیں پاس کر دیتے ہیں بزرگوں بڑھوں والدین اور ان کو دیکھ کہ ہم جو کہ جاتے ہیں فیصلے بعد میں ہم پشتاتے ہیں تو ہم یہ فیصلے کیا کرتے ہیں کہ ہم تعلقات کے دباؤ میں آ کر فیصلے کر لیتے ہیں آج بھی آپ رہے ہیں بڑے بڑے افسر اپھا سے ہوئے ہیں کس وجہ سے پھن سے ہوئے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں تعلقات میں جو آ کے فیصلے کسی صورت نہیں کرنے چاہیے ہمیشہ فیصلے جس عودے پر منصب ہے اسے آئین اور قانون کو این مطابق فیصلے کرنے چاہیے اگر وہ ہر طرح کی ابتلاعات امتحانات ازمائشیوں پریشانوں سے بچنا چاہتا ہے تو فیصلے کی بنیاد تعلقات کا کسی بھی قسم کا پوزیشن پاور پرسنل پاور پلٹیکل پاور جو پاور استعمال کرے اس کا سامنا کریں اور تعلقات کے دباؤ کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے پھر ہم فیصلے کرتے ہیں نون جو آن نسل حاصل طور پر اسی فیصلے دنیا میں ہم تو جذبات کی بنیاد پر پیچھے اسباب جذبات لوگ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں ہمیں جذباتی کر رہیتے ہیں اور نون جو آن لڑکے لڑکے یہ بڑا معاملہ ہے جذباتی فیصلے کرتے ہیں بعض میں روتے ہیں پشتاتے ہیں تو جذبات کی بنیاد پر موشنل ہو کے فیصلے نہیں کرنے موشنالٹی سینٹیمنٹیلٹی اس پر ہم بات بات زور دیتا ہوں اس پر وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں نون جو آن لڑکے لڑکیاں لوگ مختلف قسم کے کسے کہانیوں پیغامات کے ذریعے جذباتی کر لیتے ہیں تعریفات تاصیفات توصیفات ستائشات کر کے ہمیں بڑا چلاکے بیان کر کے ہماری شخصیت کے بارے میں تو ہمارے جذبات سے کھیل کر ہمارے گھر میں بھی ہاندان میں بھی مختلف جگہوں پر ہمارے جذبات سے کھیل کر ہم سے لوگ فیصلے کروا لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں پھر ہم روتے ہیں پچھتاتے ہیں تو جذبات کی بنیاد پر نہیں کرنے جو جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے پر اس کا حال یہ ہوتا ہے عمر بر چپتا رہا نشتروں کی طرح وہ ایک فیصلہ جو لڑکپن میں غلط ہو گیا یہ مشہور ابھی شعرہ کومرزا کا ہے بڑا مداشیر ہے تو پھر ہم پشتاتے ہیں روتے رہتے ہیں تو جذبات کی بنیاد پر میل کرنا پھر کس بنیاد پر کرنا چاہیے فیصلہ جب بھی فیصلہ کریں میرے پیارے ناظرین توجہ سے بات سنیں فیصلہ کریں حقائق کی بنیاد پر حقائق و ایمانیات کی بنیاد پر آپ کے سامنے کوئی چیز آئے کوئی مسئلہ آئے دیکھیں حقائق کو استدلالات کو دلائل و براہین کو اس سے مطلقہ ساری چیزوں کو پھر وہ دیکھیں کوئی وہ جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ قرآن و سنن سے متحالف اور متضاد تو نہیں کسی صورت نہیں تو وہ فیصلہ کریں گے اس پر کبھی آپ کو پشتانہ نہیں پڑے گا آپ کو ذہنی سکون ہوگا تمانیت ہوگی یہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا ہر اعتبار سے روحانی اعتبار سے خاص طور پر ایمانی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں ویسے بھی ہم فائدہ ہوگے اسلام دین فطرت ہے تو فیصلہ جب بھی کرنا ہے تو پھر استدلالات کو دیکھ کر حقائق و معرف کو دیکھ کر اور دلائل دیکھیں یہ قانون کی کام طریف ہے کبھی بھی دو فریقوں کو دو پارٹیوں کو سنیں بغیر کوئی ایک فریق آکے ایک پارٹی آکے رو رو کے سارا سار دنر کسے کھانیاں سنا سنا کے آپ کو تڑپا تڑپا کے اپنی درد بری داستانوں کے امبار لگا دے کبھی بھی فیصلہ نہ کریں کبھی بھی اس کے حاکمے نہ کریں وہ ایک پارٹی آپ کے گھر میں ہو فرض کریں ماں بیان کر رہی ہو بہن بیان کر رہی ہو بیوی بیان کر رہی ہو خاندان میں ہوں تعلقات میں ہوں جہاں کہیں آپ ملازمت کرتے ہیں وہاں بھی کبھی ایک پارٹی ایک شخص آپ وہ چھوٹا ہے بڑا یہ نہ دیکھیں وہ جس مرضی سکیل میں ہے بلکہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے اس کی بات توجہ سے سنیں بھئی مگر فیصلہ دوسری پارٹی کو سن کر دونوں کے دیکھیں پھر حقائق کیا ہیں دلائل کیا ہیں استدلالات کیا ہیں اور کوئی چیز جو ہمیں فیصلہ کرنے ہیں آپ امین ہیں تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں بہترین شخص کون ہے وہ ہے امام عادل اور مخلوق میں مبغوظ ترین نفرت انگیش شخص کون ہے امام ظالم جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ پھر غلط فیصلہ کرتا ہے تو فیصلوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے فیصلوں کی بنیاد دل میں بٹھا لیں فیصلوں کی بنیاد ہمارے خاشات نہیں ہونی چاہیے مادی مفادات نہیں ہونے چاہیے ہماری خاشات مادی مفادات تاثبات تعلقات جذبات نہیں بلکہ جو چھٹی چیز عزقی ہے ہمیشہ حقائق امانیات دلائل استدلالات ہونی چاہیے یہ فیصلہ ہمارا کامیاب ہوگا اور صحیح فیصلہ ہوگا ایک دفعہ قائد عظم اور گانڈی کے درمیان ایک مقالمہ شروع ہو گیا تو گانڈی نے کہا کہ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں قائدہ نے فرمایا پہلے میں بتاتا ہوں تم لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں اس نے کہا بتائیے کو دیکھ کر کرتے ہو اس نے کہا ایسا ہی ہے قائدہ نے فرمایا میں ایسا نہیں کرتا میں جب فیصلہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے میں اس طرح فیصلہ کرتا ہوں اس نے کہا اس سے لوگ نراض نہیں ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا بات شروع میں ردے عمل آتا ہے مگر بعد میں لوگ سمجھ لیتے ہیں کیا اصل بات یہی ہے اس لئے ہاں آپ حکمران ہوں جو مردی فیصلہ وہ دیکھیں جو صحیح کریں دیکھیں اس میں کیا چیزیں ہیں قرآن سنت کے حلاف تو نہیں چیز تو حقائق کی بنائے پر ہیں پھر قائدہ نے فرمایا ایک غلط فیصلہ یاد نہ کلیں اگر فرمایا ایک صحیح فیصلہ ہزاروں غلط فیصلوں پر باری ہوتا ہے جو صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو فیصلہ کرتے ہوئے حقائق دلائل ایمانیات کو دیکھنا ہے لوگ نہیں دیکھنا لوگوں کے مفادات نہیں دیکھنا لوگوں کے احسانات اپنے اوپر نہیں دیکھنا کہ مجھ پر یہ بڑے بڑے احسانات ہیں یہ میرے بڑے تعلقات ہیں میرا بڑا عزیز ہے اب اس کی حق میں فیصلہ کر دو فیصلہ کرنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے اس کے جنتائج ہوں گے سمرات ہوں گے نقصانات ہوں گے یا فوائد ہوں گے اس کے ذمہ دار پھر آپ ہیں اس لیے فیصلہ کرتے ہوئے بڑا حقیقت پسندانہ سوچ ہونی چاہیے عدالت میں کیا ہوتا ہے عدالت میں یہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ ایویڈنس مانگتی ہے آئی ویٹنسز اینی شاہدین آپ فیصلہ کریں تو اس کے اگر گواہ اینی شاہدین ڈاکومنٹری پروفز دستاوی ثبوت مانگتی ہے یا تیسرا سرکمسٹینشل ایویڈنس واقعہ کی ثبوت ایویڈنس مانگتی ہے اس لیے آپ ہی جب کریں تو وہ بقیادہ ایویڈنس دیکھیں اس کے بغیر کبھی فیصلہ نہ کریں آپ زماندر از روز مرا زندگی ایسے ہم فیصلہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں آگو بننے شروع ہو جاتے ہیں دوسروں کے معاملات میں ایسا نہیں کرنا کبھی بھی مجھے امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے سمارہ رضا کے شیر پر ختم کر دیتا ہوں ہنجر کو ہنجر جو چلایا گلے پہ اپنوں نے ہنجر جو چلایا گلے پہ اپنوں نے اپنے ہی فیصلوں نے تڑپنے نہ دیا بے ریلسٹ آلویس ڈو لاب یورسیلف اور ڈو لاب وٹیو دو وما تفیقی اللہ بللہ